بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی وہ مقدس گھڑی کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ پیارے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کے گھر پرورش کروانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے درجے سے کامیاب کرنے کا وقت آیا کہ جن کے لئے ان کو پائدہ کیا گیا تھا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کوہ تور پر اپنی تجلی کا ظہر فرمایا اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قریب بلائیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بجابت خود کلام فرمایا یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی اور ان کو پیغمبری کا درزہ عطا فرمایا پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ تور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی کا ظہور کس طرح کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے موجزات سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کے بیچ کون سی بات چیت ہوئی پیارے دوستوں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اندر اس وقت پائدہ فرمایا جب فیرون اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے مصر کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا اور پھر اسی فیرون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل و غارت کے دوران پائدہ کر کے اور فیرون ہی کے گھر میں پرورش کروا کر یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا خدا ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں پیارے دوستوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے حضرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دس سال بکریاں چرائی جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس سال کی حد کو پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مصر جانے کا حکم ملا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شویب علیہ السلام سے کہا کہ کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کو لے کر مصر جانا چاہتا ہوں اس وقت حضرت شویب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ساتھ مشر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلام بکریاں اور مال بھی عطا کیا چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام کی اجازت پا کر اپنی بیوی کو لے کر مشر کی طرف روانہ ہو گئے پیارے دوستوں یہ سخت سردی کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و آیال کو لے کر مشر کی طرف روانہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اس وقت حاملہ تھی چنانچہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے اور کوہ تور پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و آیال کو لے کر کوہ تور پہاڑ کے قریب پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ اور سخت سردی کا موسم تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہ جلی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و آیال کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل پڑے کی ہو سکتا ہے کہ یہاں قریب کوئی بستی ہو جہاں سے آگ مل جائے اور اس آگ کی وجہ سے سخت سردی سے بھی بچا جائے اور اس کی روشنی میں سفر بھی تائے کر لیا جائے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و آیال کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک آئیسے جگہ پر پہنچے جہاں آپ کو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس آگ کی طرف بڑھنے لگے پیارے دوستو وہاں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ آگ ایک ہرے بھرے درخت یعنی پیڑ پر جل رہی تھی اور یہ آگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص تجلی کا ظہور تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہاڑ پر پہنچے اور اس آگ کے قریب ہوئے تو وہ آگ بہت زیادہ تھی جو ہرے رنگ کے درخت پر جل رہی تھی اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس آگ کی وجہ سے اس درخت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس آگ کی وجہ سے وہ درخت پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور ہرہ بھرہ اور چمکدار ہو رہا تھا پیارے دوستو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا در حقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص نور تھا جس کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ رہے تھے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں آگ ہی کہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرانی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی سے جواب دیا کہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے جواب اس وجہ سے دیا تاکہ کوئی بھی انسان ہو وہ میرے سامنے آئے اور اس سے لگا اور محبت حاصل ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کے جواب میں کئی مرتبہ کہا کہ آپ کون ہیں میں تمہاری آواز سن رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ میں تیری آواز سن رہا ہوں لیکن میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تُو کون ہے اور کہاں پر ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ میں تیرے اوپر تیرے نیچے تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قلام سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ترنت سمجھ گئے کہ اس شان کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوں تمہارا پروردگار اللہ اپنے جوتوں کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ کیونکہ تم تور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور قریب آ جاؤ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے اور تم کو جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگے اے موسیٰ علیہ السلام میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اور یاد رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی تاکہ ایمان والوں کی آزمائش ہو جائے اور پھر جس کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں ان کے پیچھے لگ کر غافل نہ ہو جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے سیارے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قلام فرما رہا تھا یعنی بات کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تجلیات کے اندر مست اور مسرور تھے اور اپنے رب کا قلام سن رہے تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے اس سے میں اپنی بقریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سہارے چلتا ہوں اور اس عصا پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اور بہت سارے کام لیتا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈال دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس عصا کو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا مبارک ایک بہت بڑا ساپ بن چکا ہے اور بل کھا رہا ہے یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام در گئے پھر اس کے بعد وہ عصا مبارک ایک بہت بڑا ازدہہ بن کر دوڑنے لگا یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام در کے مارے بھاگ گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام در کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام درو مت تم ہمارے رسول ہو اور ہمارے رسولوں کی یہ شان ہے کہ وہ درہ نہیں کرتے واپس پلٹو اور اس سامپ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درتے درتے اس سامپ کو پکڑا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سی آسا بن گیا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا دائیں ہاتھ اپنی بگل میں رکھو اور اس کو دوبارہ باہر نکالو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنا دائیں ہاتھ اپنی بگل میں رکھا اور جب اس ہاتھ کو بگل سے باہر نکالا تو وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کی نسبت میں یعنی دوسرے ہاتھ کی تلنا میں بہت ہی روشن اور چمکدار تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو یہ دو نشانیاں دے رہے ہیں ایک اصحاب مبارک اور دوسرا ید بائزہ پیارے دوستو ید بائزہ کا مطلب وہی چمککاری ہاتھ جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمککاری ہاتھ جو چمکیلہ تھا جسے کھول دینے سے روشنی فائل جاتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بگل میں ڈال کر نکالتے تو وہ بہت چمکنے لگتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی یہ ان کا ایک چمککار تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے پیارے دوستو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزات سے نوازا اور منصب نبوت کی خوشخبری سنائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو فیرون کے پاس جا وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار اور گناہوں کے اندر ڈوب چکی ہے اور اس کو جا کر دعوت حق دو اور میری وحدانیت کی طرف بلاؤ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ دو نشانیاں اس بات کی ثبوت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں پیارے دوستوں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازنے کے بعد فیرون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فیرون سے نرمی سے بات کرنا کی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ہدایت قبول کر لے چنانچہ اس وقت مشر کے اندر فیرون کی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی اور فیرون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فیرون کی ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے ہر طرح کے ظلم سے واقف تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ فیرون کس طرح کا انسان ہے لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ایک بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجیزی کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگے کہ یا رب العالمین مجھے اندیشہ ہے کہ فیرون مجھے جھٹلا دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے اندر لکنت یعنی حکلاہت بھی تھی اور آپ کو بات کرنے میں دشواری ہوتی تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین میرے بھائی کے ساتھ میری مدد فرماؤں تاکہ میں فیرون تک پیغام ٹھیک طرح سے پہنچا سکوں اور میرا بھائی میرا سہارا بن جائے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کی لکنت کو ختم کرنے کی بھی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کی زبان کی لکنت کو ختم کر دیا گیا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس اپنے بیوی کے پاس آئے تو سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور پوری رات وہیں پر بسر کی اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل و ایال کو لے کر مشر کی طرف روانہ ہو گئے تو پیارے دوستوں ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ